اسلام علیکم وائس و فردو کے ساتھ میں ہوں نیلہ مرشد سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز وزیراعظم عمران خان کا نوجوان سے متعلق اہام فیصلہ کامیاب جوان پروگرام کے رقم کو پچاس لاکھ سے اڑھائی کروڑ تک بڑھا دیا گیا ملک بھر کے نوجوانوں کو مزید کاروباری مواقع فرام کرنے کا فیصلہ کرزے کی رقم پر واجب لدہ سود کی شرابی آٹھ فیصد سے کم کرنے کا اعلان کر دیا گیا آئی ایم ایف نے کرونا وائرس کے قلاف پاکستان کے اقدامات کو سرہتے ہوئے قرار دیا کہ ویفا کی اور صوبائی حکومتوں نے کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے اہام اقدامات کیے ہیں آئی ایم ایف نے پالیسی ٹویکر کے دیئے نئے اشائیے میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران پاکستان میں کرونا وائرس کے تیزی سے پھیلنے کا انکشاف بھی کیا ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کرونا وائرس سے متعلق قتازہ ترین اپ ڈیٹ جاری گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 342 نئے کیسز ریپورٹ ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد 5716 ہو گئی اب تک کرونا وائرس سے 96 افراز زندگی کی بازی ہار گئے پاکستانی عوام کو موجودہ صورتحال میں آٹھے کی بلا تاتل فراہمی کے لیے حکومت کا اہم اقدام کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن گوارٹ عرب 70 کروڑ کی لاغت سے مزید 20 لاکھ ٹن گندو مختص کرنے کی اجازت دے دی گئی پشاور زلنی کے ہیڈ کوچ ڈیرن سیمی نے اپنے ویڈیو پیغام لے عوام سے وزیراعظم عمران خان کو کرونا فنڈ میں دل کھول کر امداد دینے کی اپیل کر دی ممتاز کے کٹر ڈیرن سیمی کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف سب کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا نوشہرہ میں دفعہ 144 کے خلاف ورزی پر 45 افراد گرفتار نوشہرہ کی تحصیل پبی کی اسسسٹن کمیشنر بینی شکبال نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے راولپنڈی کی تعلیمی داروں میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا خدشہ نیجی سکولوں کی جانت سے والدین کو فیسٹ لیپ کی وصولی کے لیے سکولوں میں طلب کر لیا گیا فیسوں میں 20 فیسٹ ریایت کا حکومتی فیصلہ بھی نظر انداز اسلام علیکم جی راولپنڈی میں ایک سکول ہے سلور آکس سکول سسٹم جس میں ہارلے برانچ میں آج 13 اپریل 2020 کو پیرنٹس کو تھرٹ کر کے بلایا گیا کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی فیس جمع نہ کروائی تو آپ کے بچوں کو سکول سے نکال دیا جائے گا اور چھٹیوں کا کام نہیں دیا جائے گا تمام غیر قانونی طریقے سے انہوں نے بچوں کے پیرنٹس کو حراسان کرنے کی کوشش کی ہے اور 20% جو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ایک اعلان ہوا تھا کہ تمام جو پرائیوٹ سکول ہیں وہ پیرنٹس کو 20% ڈسکاؤنٹ دیں گے انہوں نے وہ ڈسکاؤنٹ بھی نہیں دیا کرونا وائرس کی وبا کے دوران ملک کو بیرون ممالک پسے زائرین اور تبلیغی جماعت کی کارکنان کے عداد و شمار سامنے آگئے مجموعی طور پر 40,784 تبلیغی کارکنان اور زائرین محصور ہیں بیرون ممالک تبلیغی جماعت کے 2,094 کارکنان جبکہ 275 زائرین ایران میں محصور ہیں آپ چلتے ہیں کچھ بین القوامی خبروں کی جانب عالمی ادارہ اسحط نے کرونا وائرس کو سوائن فلو سے دس گنا زیادہ خطرناک قرار دے دیا ویو ایچو کی جانب سے سپین اور امریکہ کی بعض ریاستوں سمیت یورپی ممالک، نوروی، آسٹریہ اور جمہوریا چیک میں لوگ ڈاؤن میں نرمی پر تحفظات کا اظہار کرونا وائرس کی وبا کے دوران جرمن نزاد پاکستانی تاجر محمد اقبال کی جانب سے قدمت قلق کا عظیم مظاہرہ محمد اقبال کی جانب سے گزشتہ پندرہ سال سے حفاظی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر کو فری کھانا فراہم کیا جا رہا ہے پاکستانی تاجر کی سماجی قدمات پر جرمنی کی حکمران جماعت سمیت سماجی تنظیموں کی جانب سے قراج تحسین پیش کیا گیا عالمی بینک اور آئی ایم ایف کے مشترکہ سالانہ اجلاس آج سے واشنٹر میں شروع ہوں گے کرونا وائرس کی وجہ سے سماجی دوری کی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ویڈیو لنک پر اجلاس ہوں گے چودہ تا سترہ اپریل کے اجلاس میں عالمی دنیا کو درپیش معاشی چیلنجز بالخصوص کرونا سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا دنیا بھر میں کرونا وائرس کے متاثرین کی داداد میں اضافہ ہو رہا ہے اب تک اٹھارہ لاکھ افراد متاثر جبکہ ایک لاکھ گیارہ ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں امریکہ اور اسپین متاثرہ ممالک میں سہر فیرست کرونا وائرس سے پانچ لاکھ پینتیس ہزار امریکی جبکہ ایک لاکھ ستر ہزار اسپین کے شہری متاثر ہوئے وائس آف اردو کے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک بھر کے لاکڈاؤن میں مزید دو ہفتے کی توسیقہ فیصلہ کیا گیا ہے لاکڈاؤن کا حتمی فیصلہ قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا جائے گا کرونا وائرس کے باعث لاکڈاؤن تیس اپریل تک جاری رہے گا یہاں یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ملک بھر کے لاکڈاؤن میں مزید دو ہفتے کی توسیقہ فیصلہ کیا گیا ہے یہ تھیں اب تک کی ہیڈلائنز مزید خبروں اور پروگرامز کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.voiceofurdunews.nl یا فیس بک پیج پر کلک کریں دیکھتے رہیے وائس آف اردو